جی اسلام علیکم نمست سسیکال میرا نام جواد اور میں آپ سے مخاطبوں کالگری البرٹ از ہے اچھا جی جتنے میرے مسلم برادرز انسسٹرز ورلڈ وائیڈ ہیں ان کو سب سے پہلے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو جی اپنی دعاں میں ہمیں بہت یاد رکھیں اور میری دعائیں بھی آپ سب کے لیے کیونکہ دعا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آگین ایک امیگریشن پروگرام کے حوالے سے ہے اور آج پھر آج کی ویڈیو ہم پھر ایک اتلانٹک ریجن کو ڈسکس کرنے والے ہیں بڑا ہی زبدوس ایک امیگریشن پروگرام ہے اور ایسا پروگرام ہے جی مذہب ڈیفرنٹ پروونسز ہیں مختلف ڈیفرنٹ امیگریشن پروگرامز ہیں مگر ایسا انہوکہ میں نے پروگرام اب تک نہیں دے گا جس میں پروگرام کوئی تھی نہیں ہے پروگرام پروگرام پر کوئی فیز نہیں ہے تو بڑا ہی بڑی ہے پروگرام ہے جی پروگرام پروگرام پروگرامیں اس میں نومینیٹ کرتی ہیں پروگرام پروگرام کرتی ہیں اور آپ ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسٹینشن لے سکتے ہیں آگے پی آر فائل کر سکتے ہیں بڑی ہی مینیمم ریکوارمنٹ ہے but اس میں تھوڑا سا ایک چیز یہ ہے کس میں کچھ لیمیٹیڈ اوکوپیشن ہیں کوئی آٹ سے نو ڈیفرنٹ نوک کوڈز ہیں نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن کے اندر جو کوڈز آتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ اکوپیشنز ہیں بڑی ہی منیمم ریکوارمنٹ ہے آئیلٹس میں صرف سیل بھی فورڈ چاہیے اور میرے سافت سے بہت بھی بڑی ہے ایک اچھی اپرچنیٹی ایمیگریشن کے حوالے سے کیونکہ ریکوارمنٹس بہت منیمم ہیں اور اگر آپ کینیڈا میں ہیں ہے کہیں آپ کا ورک پرمیٹ ایکسپائر ہو رہا ہے اس کی پرام کی طرح آپ رینیو کرتے ہیں فر ایکزامپل آپ کو نومینیٹ کرتا ہے پروونس تو آپ کو لیٹر آف سپورٹ مل سکتا ہے اس کی طرح آپ آگے ورک پرمیٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پی آر فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بڈ ایونچلی آپ نے نوو سکوشے میں سیٹل داؤن ہونا ہے اور مین جو پرپس ہے اس پرام کا اس کی طرح آپ کو امیگریشن ملنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی سب سے بڑی ہے چیز جو مجھے جو لگی جیسے میں نے پہلے بتایا پروونس لیول پر کوئی فیز نہیں دینی ہے آپ نے کیونکہ یویلی آپ دوسرے پروونس سے کمپیر کریں تین سو چار سو چھ سو ساتھ سو ڈال آپ نے کینیڈین پی کرنے ہوتے ہیں پروونس کو اس میں پروونس آف نو سکوش ہے اس پرام کے طرح کوئی فیز چارج نہیں کر رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ صرف سیل بھی فور چاہیے جو کہ فور آئلز ہوتا ہے اتنی کوئی بہت زیادہ کوئی ریکوارمنٹ نہیں آئلز کے والے سے تو اس پرام کو کم تھرہا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو پر میک شور کرنے آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھیں چینل کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیوز کو ہماری شیئر کریں دوسرا میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ بتا سا رہتا ہوں کہ I'm not a registered IRCC consultant based on my own research and experience میں اس ویڈیو کو آپ سے ڈیلیور کر رہا ہوں reference میں آپ کے لئے میں links add کر دوں گا description میں تاکہ آپ اس کو خود بھی go through کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ information کو validate کر سکیں تو جی make sure کریں اس ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھیں میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اب alright guys جیسے آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں government of nova scotia canada کی official website ہے اچھا تھی ان کا جو main immigration program ہے جس کے اندر different streams آتی ہیں nova scotia nominee program ہے so basically یہ main immigration program ہے اس کے طرح province of nova scotia جو وہ different immigration streams کے طرح candidates کو آپ جو ہے وہ nominate کرتا ہے اور اس کے accordingly آپ آگے اپنی پی آر فائد کرتے ہیں اور ورد پرمیٹ فائل کرتے ہیں اچھا critical construction worker pilot کے والے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی in the past اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھئے تو اس کا link بھی description میں add کر دوں گا so go ahead and check it out کافی interesting program ہے اچھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں occupations in demand stream کی جو کہ بڑا ہی popular NSNP کا program ہے جو کہ nova scotia nominee program ہے اس کی extreme ہے occupations in demand تو آج ہم تھوڑا سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیا eligibility requirements ہے کس طریقے سے آپ جو اس کے طرح پی آر اپلائی کر سکتے ہیں کونسا occupations involved ہیں کیا ہلس کی requirement ہے اور سب سے بڑیہ بات یہ ہے جی کہ usually provincial government جو ہے وہ اپنی fee charge کرتی ہے nominate کرنے کی اس stream کے طرح کوئی provincial government کی کوئی fee نہیں ہے جو سب سے بڑیہ part ہے اس چیز کا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے اندر جو occupations ہیں وہ specific tier category 3, 4 اور 5 کے occupations ہیں اس کو میں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے بتاثر دے رہتے ہیں جو سب سے پہلی first time اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا میں idea دے دوں نے کہ national occupation classification government جو جس طریقے سے occupations کو classified کیا کونسا tier 1 tier 2 tier 3 کیا کیا requirement سے کیا work experience required ہے تو پورا وہ government کا ایک system ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے حوالے سے میں link بھی description میٹ کر دوں گا اس کو چاہیں تو further دیکھ سکتے ہیں کہ knock quotes کس طریقے سے work کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں سب سے important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو نام سے idea اور occupation in demand تو ہر province کے اندر usually اس طرح کا ایک پرامپ ہوتا ہی ہے اور یہ Nova Scotia کے اندر جو currently high demand occupations ہیں جن میں زیادہ labor skill کی shortage ہے government اس پرامپ اس اسی لیے انہوں نے کچھ certain occupations لسکی میں اور چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں migrate کریں اور اس کے طرح permanent residency لیں یا eventually work permit لیں اور آگے پی آر فائل کریں تو بڑا ہی بڑی پرامپ ہے جی اس کی طرح ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ ڈیٹیل لسٹ ہے اور اس کی کچھ criteria ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ابھی آپ سے اچھا دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ link description میں add کرتا ہوں کوئی بھی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں کوئی بھی information دیکھیں always make sure کریں کہ اس information کو validate کریں جا کے websites کو دیکھیں اگر آپ contact کرنا ہے government departments اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اس criteria کو meet کر رہا اس prime کی طرح اپلائی کرتے ہیں تو بڑا clear understanding میری کوشش ہوتی ہے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 quarts آ رہے ٹھیک ہے جی اور اس میں different occupations ہیں اور یہ currently open in following job categories کے اندر مطلب آپ کو یہ آپ کا occupation ہونا چاہیئے سب سے پہلی چیز یہ اور اس سے بھی important چیز یہ آپ اس region کے اندر آپ ایک full time permanent job offer چاہیئے نوا job offer full time ہو اس کی کوئی ending date نہیں ہو contractual employment permanent ہو جس کی کوئی end date نہیں ہو ٹھیک ہے جی تو یہ سب سے important اور پہلی requirement ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ نوا سکوشیا کی website پہ جائیں دیکھیں وہا پر اس region کے اندر jobs کو find کریں تو آپ جیسے دیکھ کا اس industry سے تعلق ہے تو یہ code آپ لے سکتے ہیں مطلب اس کے طرح آپ کو employment مل جاتی ہے تو پڑی آئے جی food counter attendance ہوگئے kitchen helpers ہوگئے related support occupations ہوگئے ٹھیک جی ایک knock code کندر you know art different occupations fit پیٹ سکتے ہیں تو آپ hospitality industry میں اور آپ ملتا جلتا ہے تو آپ you know like اس knock code کے طرح اگر آپ کو employment مل جاتی تو آپ پی آر فائل کر سکیں گے دوسری important چیز یہ ہے ایک اور knock code light duty cleaner light duty cleaners ہوگیا transport truck drivers ہوگیا heavy equipment operators ہوگیا construction trade helpers and laborers ہوگئے یہ لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ ان کی total knock codes ہیں وہ یہ knock codes ہیں کوئی around 7 سے 8 knock codes ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ make sure کر نا ہے کہ جب job employment file کر جاتے ہیں اگر آپ مل جاتی ہے permanent employment is separate and there then accordingly آپ provincial government کتھ رو آگے اپنی nomination کے لئے apply کریں گے دوسری important چیز یہ جی آپ ایک سال کا relevant work experience ہونا چاہیے just one year کا آپ کی age twenty one to fifty five years چاہیے اور آپ کم سے کم high school diploma چاہیے جو intermediate کے equivalent ہوتا ہے اگر آپ پالیسان انڈیا سے پڑھا ہوئے دوسرا جی یہ ہے کہ آپ کے appropriate training سکیل دونی چاہیے proof language جو equivalency چاہیے CLB جو میں آپ دکھاتا ہوں اس کی کیا equivalency کی چیز یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ there is no application fee for ns np آپ نے کوئی fees نہیں دینی ہے اس nomination کے لیے اور اگر آپ فر اگر آپ کے documents translation required ہے تو وہ فیز سے دو چارج ہیں اور آپ کو اس nomination کی کوئی فیز نہیں ہے سب سے بڑی اپارٹی ہے جی نہیں ہے وہ آپ نے پی کرنی کرنی ہے اور again آپ ریپریزنٹریٹیو hire کرنے چاہے کریں ہماری ویڈیوز میں پرائیٹی یہ ہوتی کہ آپ ان چیزے خود پائل کریں اور سب سے امپورنٹ چیز جو ہم بات کرنے والے آئیلز کی اچھے CLB 4 جو ہے اگر آپ دیکھیں سکو 4 5 ریڈنگ سوری لسنگ 4 5 ریڈنگ 3 5 ریٹنگ 4 سپیکن 4 بڑا ہی منیمم سکو ریکوائیڈ ہے اور اف کورس آپ پاسپورٹ ہونے چاہیے سب سے امپورنٹ چیز یہ کہ یہ لنک ہے پورٹل کا جس کے طرح آپ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کریں گے اور اف کورس آپ نے یہ اپنی اپنی سکو کریں گے اور جب آپ نومینیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ چھے مہینے میں جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ پہلے فائل کرنی ہے اگر آپ کو نومینیٹ کر دیتا ہے پرومنس اس کے ساتھ آپ ایک لیٹر سپورٹ مانگ سکتے ہیں نوو سکوشیا گورنمنٹ سے آپ پرمیٹ ایکسپائر ہو رہا ہے اور آپ ایک لیٹر چاہیے جس آپ اپنا ورک پرمیٹ رینیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی پی آر اپلیگیشن فائل کر سکتے ہیں اور جیسے آپ پی آر اپلیگیشن گرانٹ ہو جاتی ہے آپ نوو سکوشیا کو بتانا میری پی آر اپلیگیشن گرانٹ ہو گئی اور اکارڈنگلی آپ نوو سکوشن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی ہی بیسک چیزیں ہیں اور بڑا بڑا ہی سٹریٹ فور پرام اس لانگ اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کے نو پورٹ ان میں سے اپنا چاہیے آپ پرمنٹ فل ٹائم پرمنٹ کی ریسرچ کے بعد یہ پہنچ ہیں کہ یہ اکپوپیشن زیادہ اکپوپیشن لسٹی نہیں بڑے اکپوپیشن ہیں بڑا چاہیے کہ آپ کوشش کریں اس پرام کے طرح آپ اپنی جو فائند کریں اور اپنا نو کوڈ ڈیسائیڈ کریں جس کو میں نے پہلے ہی بتائے کے آپ یہ نو کلاس فائند کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسی آپ کوڈ آپ کو فائند ہو جائے کہ آپ کو فائند کرتا ہے ان کٹیگریز کے اندر رائیڈ تو آپ جیسی آپ کو جا فرم مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ یہاں سے پورٹل کے ترو جا کے انفرمیشن سمجھ میں آئی ہوگی اسی طریقے ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو کیا رہی رہی